موسیقی ہن جانا سان دل میں قرار ہے ہوا خاموش لب پی آگے انکار ہے کیسا بھی زبا سا یہ اظہار ہے کیسا یہ تیار ہے کیسا یہ پیار ہے آپ نے بتائے باپسی کا راستہ بہت لمبا لے لیا تو بہت دیر ہو گئی کئی بار سوچا لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی جاتے جاتے جو میں نے تم پر ظلم ڈھایا گھر بیچ کر میں بہت شرمندہ تھا ماں بہت شرمندہ تھا یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو اس وقت کیا سوچ رہے تھے آپ کیا چل رہا تھا آپ کے دماغ میں معاف کر دو مجھے پلیس ماں مجھے معاف کر دو میں تو آپ کو معاف کر دوں گی بھائی بھائی ہیں آپ میرے کب تک میں راز رہلوں گی میں بابا کا کیا کریں گے ہاں تو چلے گئے ہم سے دور بھائی وہ تو بہت دور چلے گئے ان کا کیا کریں گے کیسے معافی مانگیں گے ان سے مہا میں کیا تھا بابا کے پاس ان سے معافی مانگتا رہا لیکن مجھے معاف نہیں کیا لیکن اب بہت پہر ہو جائے اچھا اچھا ریلاکس کریں آرام سے بات کریں بالکل آرام سے بات کریں ٹھیک ہے زندگی کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھا دی ماباپ کو دھک دے کر کوئی دنیا کا سکھ نہیں پاسکتا کوئی سکھ نہیں پاسکتا بھائی آپ نے بھابی کے خاطر بابا کو چھوڑ دیا تھا پھر پیسو کے خاطر آپ نے بھابی کو ہی چھوڑ دیا کیا کر رہے آم بھائی یہ سب کیا کر رہے آم اور اب تو بابا نہیں رہے اس دنیا میں بابا چلے گئے بابی کے پاس واپس چلے جائے مہا وہ بہت مشکل ہورت ہے میں آج تک اسے سمجھ نہیں سکا شیس ٹو ویرڈ میں تھک چکا ہوں میں تھک چکا ہوں مہا مجھے میں بہت 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 چین بہت بہت چین شیزہ بھی آئی تھی بھائی اسے کہتی ہے کہ میں اس کے پاس واپس چلا جائے اسے ڈیوورس نہ دوں شاید اسے احساس ہو جائے صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جلد بازی کے فیصلے ہمیشہ نہ کام ہوتی ظاہر ہے آپ کو ہوئی بھی فیصلہ جلد بازی یا جذباتی ہو کے لینا نہیں چاہیے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں بھائی اچھا میں چلتا ہوں میرا جاب انٹریویو ہے مجھے وہاں جانے تو ابھی آپ کہاں رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپارٹمنٹ پہ بھائی پھر واپس آجاؤ یہ گھر آپ کا بھی ہے بھائی آپ کا اپنا گھر ہے وہ بھائی بھائی ٹھائی بھائی بھائی انٹریو کیلئے شکریہ شکریہ اللہ حافظ حافظ موسیقی کب تک یوں ہی چپ پلیٹھی رہو گی کچھ تو بولو تمہارا خاموش رہنہ ہی بہتر ہے تم یوں سمجھتی ہو نا کہ میں وہ ظالم انسان ہوں جس نے اپنی بیٹی کو مار دیا میرے بھی سینے میں دل مجھے بھی اپنی بیٹی کمل سے بہت پیار تھا بہت پیار تھا مجھے اس سے لیکن میرے برسوں کی کمائی ہوئی عزت میری شہرت میرا خاندان اس پہ کوئی حرف آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے یہ سب کیا اور تم جانتی ہو نا کہ اگر جسم کے کسی حصے پہ ناسور ہو جائے تو اس سے پہلے کہ اس کا زہر اور گن پورے جسم میں پھیل جائے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے کاٹ دیا میں نے میری سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے کمل سے بہت پیار تھا لیکن جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا نا اس کی تصویریں ہیں اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آگئے تو وہ پتنامی سے لوگوں کی باتیں سن کر جیتے جی مر جاتی مر جاتی وہ میں نے تو اس کا کام آسان کر دیا اور اسے بھی مار دیا جس نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا کومل کے ساتھ مار دیا اسے تمہاری نصروں میں میں سالم ہوں ہاں میں سالم ہوں سلم کیا ہے میں نے میں نے سلم کیا ہے موسیقی موسیقی باشا یہ کیا کیا تُو نے کس سلو کے پتھے کو بھیجا تھا تم نے اس نے آیان پر گولی چلا دی میں سمجھ سکتا ہوں ارے تم اگر فیکٹری کے کاموں میں الجے ہوئے تھے لیکن ادھر کا دھیان بھی رکھنا تھا نا یہ تو خدا کا شکر ہے کہ گولی اسے چھو کر گزر گئی اگر میرے آیان کو آج کچھ ہو جاتا تو ہم خلطی خلطیوں کا انجام تم اچھی طرح جانتے ہو ہو تم نے تو ساری باتیں سن لی ہم پریشان نہ ہو نا پہلی بار پاشا سے ایسا ہوا ہے پرنا تو اس نے میرے حکم پہ درجنوں پار کیے کیا مجال ہے کہ اس سے کوئی زرہ سی بھی بھول چک ہو جائے شیزہ کی قسمت اچھی ہے بچ جاتی ہے وہ لیکن کب تک ہاں کب تک تمہارے بیٹے کی بیوکوفی کی وجہ سے اس کی وجہ سے شیزہ کی زندگی حضاب بن گئی مہا جیسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا اتنی پیاری لڑکی اسے چھوڑ کر شیزہ کی پیچھے 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 پھر رہا ہے وہ ابھی تو اس کے نام کی گولیوں سے چھو کر گزر گئی آگے تم سمجھ سکتی بس اب اپنے مو ٹھیک کرو ارے کرو نا شاپاش دیکھو بیٹا یہ میرا تم سے پرومیس ہے کہ آہندہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا اب جو پی بھی تمہیں اپنے ساتھ لکھوں ڈیڈ اب اپنے جو وعدہ کی اپنا یاد رکھے گا اب میں آپ سے جو بھی مانگوں گے آپ کو مجھے دینا پڑے گا بیٹا میں نے پرومیس کر لیا اچھا مانگو کیا مانگو ابھی نہیں لیکن اب آپ اپنا وعدہ یاد رکھے گا میں اپنا وعدہ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 واہ زمان اسے بلندی سے زمین پہ آ کر کیسے محسوس ہو رہا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو میں یہاں ڈھوپتے ہوئے زمان حسین کو سہارہ دینے آئے موسیقی 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 بھائی کتنے مجبور تھے اپنی بیٹی کی سالگراہ کے دن وہ ایک توفہ نہیں دے سکے اور اور ان کی یہ بیبسی ان کی یہ بیبسی ان کو کھا گئی وہ برداشت نہیں کر سکے سدکشی کر لی ہوں اور اس بھم سے میری ماں پاگل ہو گئی آپ نے ہم دونوں بہنوں سے باپ کی محبت اور ماں کی ممتا چین لی آیا کچھ آیا کچھ یاد تمہارے ساتھ بہت برا ہوا میں مانتا ہوں اب کیا چاہتی جاؤ جاؤ چلی جاؤ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ڈوبتے ہوئے بسنس کو خریدنا چاہتی ہوں وہ بسنس جس کی کچھ ماں پہلے سو کروڑ کے قریب مالیوں کی اور آج وہ تکل کا ہے سوچ لوگوں کی پیمنٹس کلیر کرو اور نکلو یہاں سے جاؤ کسی دربے میں جاکے چھپکے بیٹھ جاؤ نہیں میں اپنا بزنس کسی کو نہیں دوں گا کسی کو نہیں دوں گا اپنا بزنس سوچ لو آج یہ آفر تیرے ہیں تیرے نہیں دوں گی اگر میری یہ آفر کبول نہیں کیا میں سڑک پہ آ جاؤ گے تمہارا گھر گاڑی ہر چیز نہیں لام ہو جائیں گے اب تم کسی کو مو دکھانے کے قابل میرہ ہوگے میں نے کہا نہ کہ کسی بھی قیمت پر میں ارے 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 نا خصہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے مسٹر زمان حسین ایک کام کریں نا میری آفر کو کبول کریں یہ چیک لیں چلتے بنیں یہاں سے موسیقی 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 یہ مت سمجھنا کہ فیضا نے اپنا بدلہ عطبورا چھوک دیا موسیقی موسیقی میں نے اپنا بدلہ بھرپور انداس میں فیضا ہے تمہاری بیٹی موسیقی موسیقی وہ بھی اس بدلے کا شکار دیا ہاں وہ ویڈیو تو یاد ہوگی نا تمہیں میں نے میں نے بند رائی تھی اور دیکھو تم نے تو میرا کام آسان پر دیا خود ہی اس کو مروا دیا موسیقی اور وہ صدیقی تمہارا پالتو کتا پتہ ہے خط وفدار تھا تم اسے لیکن اس کے لئے بھی تمہارے دل میں بدکمانی میں نے پیدا کی تم سے بطا لینے کے لئے یہ سب کچھ میں نے کیا مینے موسیقی 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 موسیقی